اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہؑ یہ جبریل نے رو کرتا ایک ہلقہ اور ٹوٹا نور کی زندیر کا یہ جنازہ ہے علیؑ کا شاہِ حیبر گیرؑ کا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بین ملجم بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بین ملجم بتا اے بین ملجم بتا قتل قرآن کر دیا تاگلا تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ رحیم بسم اللہ الرحیم رحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ جنازہ ہے علی کا شاہ عبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے ہائے تازہ ہو گئے غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دل گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ عبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظر میں جانے علی کو کیا خیالاتا رہا نظر میں جانے علی کو کیا خیالاتا رہا ہائے خیالاتا رہا مو کبھی زیناب کا دیکھا اور کبھی شفیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ عبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ عبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ رب العالمین السلام و السلام علل رسول السخلین محبوب رب المشرفین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد والاہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خد افلاہ المؤمنون سلوات پڑے مہا اللہ 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 عزادہ اللہ نے امام مہندی کے آستانہ مچلی بندر میں یہ پہلی مجلس ہے اور کل اس کی دوسری مجلس ہو رات کے اس حصے میں میں مجلس پڑا مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ اس بستی میں آپ کے اس محلے میں اس مجلس بندر میں رات میں اتنی دیر سے آپ مرسیے سن رہے سلام سن رہے زاکرین کو سن رہے بہت بڑی بات ہے کہ اتنی دیر تک مسلسل ذکر ہوتا رہا اور رات کا یہ حصہ اتنا بڑا مجمع خواتین کے ساتھ آپ یہاں جمع ہوئے یہ جمع ہونا بھی ایک محبت کا تخاظہ اور محبت کا اعلان ہے جیسے ان مجالس کا اعلان ہوا کہ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں علی کی نگاہ میں ایک مومن کو کیسے ہونا ہے ٹاپک بہت بڑی ہے کل ویجے وارہ میں میں نے اسی ٹاپک پہ پڑی تھی وہاں پہ بھی یہی ٹاپک تھی یہ تینوں مجلس کی اور کل کچھ باتیں آج اور کل کچھ باتیں بتاؤں گا گھنٹا ساگھنٹے کی تخریر کروں گا لیکن ایک کمپلیٹ میسیج دے کے جاؤں گا میں اس بندر کے یود سے خطاب کر رہا ہوں جو مجھے کسیر تعداد میں اس وقت سننے آیا رات کے اس حصے میں کہ مومن بڑے تو سب ہی مومن ہیں جتنے بزرگ ہیں وہ تو مومن ہیں یود کو سونچنا آئے جوانوں کو سونچنا آئے کہ ہم مومن کیسے بنے اس لیے کہ مومن بولنا آسان ہے رہنا مشکل ہے جیسے شیعہ بولنا آسان ہے شیعہ رہنا مشکل ہے اس لیے کہ جو ہمارا فرینڈ ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے اب اتنا سناوا ہے مجھے کچھ بولوں تو سمجھ جاتا مجمع نا جو ہمارا کلوزز فرینڈ ہے وہ مومن رہنے نہیں دیتا اس لیے نہیں رہنے دیتا کہ اگر مومن بن رہے گئے تو اس کی شکست ہے اس کی ڈیفیڈ ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان مومن بن کے رہے اس لیے کہ سب سے بڑی دشمنی ولایت سے اس کو ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر ولایت پہ رہے گئے تو سرات مستقیم ہیں اگر سرات مستقیم پہ رہیں گے تو جنت ہے اس کی شکست ہے تو وہ کبھی آسانی سے رہنے نہیں دیتا میں نے کل اس آیت کی کچھ وضاحت کی تھی یہ سور مومنون کی آیت پہلی آیت کا جز ہے غدفلہ المومنون یہ وہی آیت ہے یہاں مجمع نیا ہے اس لیے میں دو منٹ وہی بات پورا نہیں کر رہا جو کل بولا تھا سٹارٹنگ میں کہ یہ وہی آیت ہے جس کو مولا نے ولادت کے بعد خانِ کعبہ میں پہلی مرتبہ جب قرآن کی تلاوت کی رسول کے ہاتھوں پر تو اس آیت کی تلاوت کی کہ اس میں کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے خدفلہ المومنون کہ آج مومن فلاپ آگیا اس لیے کہ علی آگئے ہیں امیر المومنین آگئے ہیں امیر المومنین آگئے اس لیے مومن فلاپ آگئے تو ایک تو کنفرمیشن ہے نا کہ امیر المومنین کے چانے والے تب تو کنفرم ہے ہم کو اللہ کا شکر ہے آپ روز شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ولایت پر ہم کو خامر رکھا بہت بڑا شکر ہے الحمدللہ اللذی الرفنی نفسہ ولم یترکنی الحمدللہ اللذی جعلی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ اللذی یہ شکر ہے کہ پروردگار تیرا احسان ہے صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے صحیح سلامت رکھا اور اس کے بعد امت محمدی میں پیدا کیا امت محمدی میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ ولایتِ علی کا مولا کی ولایت ہمارے پاس ہے یا اللہ کا شکر ہے مومن ہم ہیں یہ خود سوال کریں میں مومنہ ہوں عورت سوال کریں جساں میں نے کل کہا تھا کہ نجات مومن کو ہے سب کو نجات نہیں ہے ہر آدمی جنت میں نہیں جائے گا اللہ نے کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں کہا پورا قرآن دیکھ لیں آپ ایک سو چودہ سوروں میں کہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان جنت میں جائے گا جب جنت کا ذکر کیا تو کہا یا ایہ اللذین آمنو اے صاحبانِ ایمان ایمان انہیں مولا کی محبت اہلِ بیت کی محبت مومن سے ایڈرس کیا جب ذکر کیا کہا یا ایہ اللذین آمنو کہ مومن جو ایسا ہے بھی ایمان ہوگا وہ ہی جائے گا تو اب ہم سب خود سوال کریں کہ کیا میں ریال مومن ہوں ایک بات بولوں مومن جب رہتا ہے نا تو اس کو امتحان بہت دینا پڑتا دنیا کو چھوڑنا پڑتا اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹانا پڑتا آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا پرسنل اپنے مفاد کو اپنے نام کو کہ کہیں میرا نام تو نہ ہو رہا آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اپنے نام کا پرابلم ہے میں اگر سو روپے بھی کہیں ڈونیشن دیتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام ہو ہنڈرڈ روپیز بھی دے کے بولوں گا میرا نام ہو رہا بندر میں لوگوں کو معلوم ہو رہا کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں اگر معلوم نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا ہے دے کے کوئی نیکی کرنے سے پہلے میں چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ کوئی دیکھ رہا تو مزہ بھی ہے حقیقت ہے reality میں کسی کو چاول دے رہا رمضان میں پیکٹ بنا کے دے رہا فوراً میں چیک کروں گا کہ میں انعاز دے رہا لوگوں کو معلوم ہو رہا بندر میں میں کو کام کریں کہ میں بندر بندر بول رہا ہوں میں بندر والوں کے لئے نہیں پڑھ رہا میری بالہ میں گلوپل میسیج دے رہا ہوں بندر والے تو بندر والے ہیں میں کیا بول گیا دوستہ میں بندر والوں کے لئے بلکل نہیں بول رہا اس لئے نہیں بول رہا کہ یہ تو پورے مومن ہے میں ایک میسیج دے رہا ایک پیغام دے رہا کہ اپنے آپ کو چینج دیکھیں ایک بات بولو مومن اگر تم بن جاؤ گے نا تم لٹرلی ایسے جاؤ گے ایسے گروہ کرتے جاؤ گے اگر مومن صحیح بنو گے پھر تم پیچھے پالٹ کے نہیں دیکھو گے اس لئے کہ تم کو معلوم ہے کہ جس کے مومن ہیں وہ کبھی چھوڑتا نہیں اپنے والے کو محبت کر کے دیکھو یار محبت کا مزا ان سے ہے کر کے تو دیکھو مولا سے ریال محبت تو مومن رہنا it's very difficult آپ کو کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور سب سے پہلے اپنے نام کو چھوڑنا پڑے گا یہ فکر مت کرو میں یود کو بول رہا یہ فکر مت کرو کہ اگر میں کوئی کام کرو کوئی کام کرو تو کہیں میرا نام ہو تو میں کرو یا نہیں کرو اگر تم نے یہ فکر کی تو کبھی تمہارا نام نہیں ہوگا تم جس کے لئے کر رہے اس پہ بھروسہ کرو کہ وہ تمہارے نام کو روشن کرے اگر تمہارا نام کوئی کام کرو وائی آر یو وریڈ یار وائی آر یو وریڈ تم کیوں پریشان ہو اگر میں اللہ کے لئے مولا علی کے لئے کر رہے تو مجھے فکر کیا ہے وہ اتنے کریم ابن کریم ہیں کبھی اپنے چاہنے والوں کو چھوڑتے نہیں مولا نے کبھی بھی اس کو پسندی نہیں کیا جو اپنے کام کے لئے اب مثال کے طور پر میں یہاں کسی دیکھے پلیس ڈونٹ مسانڈیسٹنڈ میں مثال اس لئے ذہر ہے کہ میں بندر میں پڑھا میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا کل ویجے وارہ بول رہا تھا جو بندر بول رہا ڈونٹ مسانڈ کوئی غلط نہیں سمجھے مولا نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا جو اپنے لئے کام کرتا ہے کبھی اپنے اس کے لئے کیا ہی نہیں سب سے پلیس غور سے سننا رات کے اس حسم پلیس غور سے سننا ایون مولا علی ایون مولا کبھی بھی مولا نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے لئے فائدہ اس کے لئے فائدہ جو کرو اس کے لئے کرو اس نے کہا علی اس بندے کا نام ہے نا کہ جو خاتل کے سینے سے اتر کے آ گیا خاتل کے سینے سے خاتل کے سینے سے علی اترے کیوں کیوں اترے خاتل کے سینے سے جب مولا نے مولا عمر ابن عدوعت کے سینے سے اترے تو پورا مسلمان رسول کی طرف مڑا مڑھ کے دیکھا کہ دیکھو علی کو کتنے علی ان ایکسپیڈینس ہے جنگ کے معاملے میں کہ اتنے خطرناک خاتل کے سینے سے اتر کے آگے کہ ان ایکسپیڈینس علی ہے جو سیف اللہ ہو رسول نے کہا ٹھہر جاؤ علی آئیں گے تو پوچھ لینا کہ آپ اترے گے سامر کے سینے سے مشہور بات ہے میں ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں جب واپس آئے مولا عمر کو مار کے اس کے سر کو لے کر تو مسلمانوں نے کہا یا علی جنگ کے آداب اتنا خطرناک دشمن تم آپ اس کے سینے سے اتر کے آگے ریزن کیا ہے علی نے کہا سنو گے ریزن کیا ہے کتنی احتیاط مولا نے کی کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا علی پہ شک کرنا کفور ہے کفور ہے پھر دارہ امام سے واپس ہو جائے گا اگر میرے مولا پہ کوئی شک کرے گا پوچھا یا علی اترے کیوں اتنے خطرناک قاتل سے وہ تو تمہارے خبزے میں آ گیا تھا تو مولا نے کیا کہا مولا نے کہا جب میرے خبزے میں تھا لیکن اس نے مجھ سے گستاخی کی جب گستاخی کی تو ایک لمحے کے لیے ہو سکتا مجھے غصہ علی کو غصہ نہیں آتا تھا یہ بھی میسیج تھا مومن کبھی غصہ نہیں کرتا ایک بات بولوں غریب تو بیچارے کا غصہ ہی نہیں رہتا غریب کا غصہ جو رہتا وہ پیسے والوں کا رہتا کہ ذرا سا اس لیے کہ ذرا سا موڈ چینج ہو جائے بیوی پہ سب سے پہلے اب آج کل کس کی مجال کے بیوی پہ کرے پھر بھی بول رہا اگر کوئی کر رہا تو don't do it غصہ حرام ہے مولا نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے میرا نفس شامل ہوتا تھا اس لیے کہ اس نے مجھ سے گستاخی کی تھی میں صرف اس لیے اترا کہ میں جب جہاد اللہ کے لیے کر رہا تو میرا نفس کیسے شامل ہو جائے کتنی احتیاط ہے مولا علی کے اور ہمارا حساب کیا ہے ہر جگہ اپنے نفس کو شامل کر کے آگے بڑھنا ہے کہ میرا نام کیا ہو رہا میں کیسے آگے بڑھو میرا نام کیسے اگر یہ فکر رہے گی تو کبھی مومن نہیں بن سکتے تم کو اب سنو درد ہونا فیل ہونا یا فیل ہونا کہ میں مومن نہیں ہوں اور میں مجھے مومن بننا ہے میں اسلام کے لیے کچھ کروں مولا علی کے لیے کچھ کروں مجھے فیل ہونا اب سنو دوستو میں ایک عجیب واقعے سے اس کو ثابت کروں گا بھی کہ وہ کامیاب انسان ہے کہ جس کے سینے میں درد ہو کہ میں اسلام کے لیے امام علی کے لیے معصومین کے لیے کربلا کے لیے کوئی کام کروں جب فیل ہوتا کہ میں کچھ کروں جب کسی کو درد ہوتا وہ ہی کرتا جس کو درد نہیں ہوتا وہ کچھ نہیں کرتا اب میں تاریخ کے ایک واقعے سے ثابت کر رہا تاریخ کا ایک مشروع موقع ہے مولا علی کی زندگی کا کہ کتنا درد تھا علی کو کتنی فیلنگز تھی علی کو اسلام کے لیے پوائنٹ ون پرسن اگر ہماری لائف میں آ جائے نا تم زندگی تمہاری بدل جائے علی کو کتنا درد تھا غور سے سنو تاریخ کا مشہور واقع ہے مولا علی کی زندگی کا علی جب خلیفہ تھے کوفے میں دو عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کے مشہور واقع ہے لیکن میں آج الگ انداز سے پیش کر رہا اس کو دو تین منٹ میں دو عورت ایک لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو لے کے دو عورتیں آئیں مولا بیٹھے ہوئے ہیں آگے کہنے لے کی یا علی ایک عورت نے کہا یا علی یہ بچہ میرا ہے اور دوسری عورت جس کی گود میں یہ بچہ تھا اس نے کہا یا علی یہ بچہ میرا ہے میری گود میں میرا بچہ ہے جس کے گود میں بچہ نہیں تھا یہ بھی کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے یہ بچہ میرا ہے علی نے دونوں سے پوچھا کس کا بچہ ہے جس کی گود میں بچہ نہیں تھا اس نے پوچھا کس کا بچہ ہے اس نے کہا یا علی میرا بچہ ہے اس وقت ڈی ای نے ٹیسٹ تو نہیں تھا اگر ٹیسٹ کرا کے چھوڑ لو کہا یہ بچہ میرا ہے علی پلٹے اس عورت کی طرف کہ جس کی گود میں بچہ تھا کہا یہ کس کا بچہ ہے اس نے کہا یا علی میری گود میں ہے میری خبزے میں ہیں میری کسٹڈی میں ہیں یہ وچہ میرا ہے اس کا نہیں یہ غلط بول رہی ہے آپ دیکھو جو جھوٹ بول رہی تھی دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا تھا جو جھوٹ بول رہی تھی اس کو کتنی معرفت تھی حلی کی اگر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی معرفت ہوتی تو کبھی حلی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتی کیوں اس کو یہ معرفت ہوتی کہ علی وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقع ہے اتنی معرفت بھی نہیں تھی علی کا کلمہ پڑھ رہی تھی علی انوالی اللہ کہہ رہی تھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہی تھی لیکن جھوٹ کتنا اس کو یہ نہیں معلوم کہ تم جس کو امام مان رہی ہو وہ رازِ الٰہی کا نام ہے علی رازِ الٰہی کا نام ہے جب اگر میرے کوئی اتنی بھی معرفت ہو جائے کہ یہ آدمی کو میرا پورا شجرہ معلوم ہے میں اس کے سامنے جائے کے جھوٹ بولوں گا بولوں گا کبھی نہیں بولوں گا بولوں گا میں جھوٹا سا بھی دوں ایک سکر میں وہ بول دے گا کہ نہیں یہ تیری نہیں ہے انہیں شیعہ ہے اپنے آپ کو شیعہ بول رہی ایک ہی جھوٹ ہے لیکن معرفت نہیں تھی تو ایک چیز یاد رکھو زندگی میں بندر والو اگر جھوٹ جب بولنے لگو گے تو معرفت خود با خود رخصت ہو جائے گی تمہارے پاس سے علی والا کبھی جھوٹ نہیں بولنا نہ کاروبار میں بولنا نہ جاب پہ بولنا نہ زندگی میں بولنا جھوٹ ہمارا اب شیعہ نہیں ہے تو ہوا گیا اس نے کہا نہیں یہ علی یہ تو اچھا میرا ہے صرف درد کی بات ہو رہی تھی کہ مولا کو اسلام کا کتنا درد ہے اس لئے کہ آج ایک بڑا سلوگن ہے ایک بڑی آواز ہے کہ علی نے جب ان کے ہاتھ میں ظلفقار تھی تو علی نے اپنی خلافت کو رسول کے بعد کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا علی نے خلافت کو جب طاقت تھی خاتل مربو انتر ہے تو لے لیتے تلوار نکالتے ہیں کون آتا تھا علی کے سامنے کوئی ظلفقار مولا نکالتے ہیں مدینہ میں تو کسی کی مجالتے ہیں سب دیکھ چکے تھے کہ علی کیسے لوگوں کو مارا مولا کی زندگی کیا ہے علی نے خلافت کیوں نے لی اس کا بھی جواب اسی واقعے میں کہ کیوں نے لی علی نے خلافت جس کو درد ہے اب سنو تو علی نے کیا کہا دونوں عورتوں سے پوچھا دونوں نے کہا مولا تو جانتے ہیں دونوں نے کہا یہ بچہ میرا دونوں نے کلیم کیا کہ یہ بچہ میرا ہے اب پورا مجمع ٹھہرا ہوا ہے دیکھ رہا کہ اب علی فیصلہ کیا کرتے ہیں مولا نے کیا فیصلہ کیا مولانا نے خمبر سے کہا خمبر تلوار لے کرو ظلف خار نہیں مانگائی ظلف خار نہیں مانگائی کب برنگ ڈیٹ جھوٹوں کو ماننے کے لئے ظلف خار آئی تلوار آئی علی نے کہا خمبر ایسا کرے بچے کو لٹا اور دو حصے کر دے ایک حصہ اس کو دے دے ایک حصہ اس کو دے دے دیکھیں ایک بات بولو ہمیشہ میں ہمیشہ ایک بات بولتا کل میں نے ایک بات بولی تھی ویجیوارا میں کہ شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا شیعہ اگر انٹیلیجنٹ ہو مومن اگر انٹیلیجنٹ ہو جو امیر المومنین ہیں جو اخلِ کل ہے نہیں علی نے کیا کہا خمبر اس بچے کے دو حصے کر دے ایک پارٹ اس کو دے دے ایک پارٹ اس کو دے دے سارے مسلمانوں نے کہا یا علی یہ کونسا فیصلہ ہے یہ کونسا فیصلہ ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ہر چیز سے واقف ہیں تو اپنے علم سے تو بتاؤ علی نے کہا علم سے کیا بتاؤ میں اپنے ایکشن سے بتاؤں گا میرا ہر فیصلہ مشیعت سے خالی نہیں ہے کہ دو حصے کر دے دو جیسے ہی دو حصے کہا خطا ہوں جیسے تو каз desired جیسے Hate